بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑی خوش آئند بات ہے اگر وہاں پہ جیلوں میں پاکستانی جو قائد ہیں چھوٹے موٹے جرائم میں اگر وہ باہر آتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا جسچر ہے جو کراؤن پرنس ہیں ان کا محمد بن سلمان صاحب کا اس کا پوری قوم ساں ان کا محمد بن سلمان صاحب کا اس کا پوری قوم کو شکریہ دا کرنا چاہیے اگر یہ ہو چکا ہے ابھی تک تو سر اپوزیشن پارٹیز کو نہ بلانا حکومت کی طرف سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں جی اپوزیشن کو میرے خیال ہے یہ پہلا موقع ہے یہ امیچور گورنمنٹ ہے اس لیے شاید وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے کہ یہ جو ملکوں کی دوستیاں ہوتی ہیں یہ افراد سے نہیں ہوتی بلکہ ریاست سے ہوتی ہیں اور یہ سٹیٹ ورسز سٹیٹ ہوتی ہیں اور اس میں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے اور ماضی کی تمام حکومتوں نے یہ کوشش کی ہے کہ جب بھی کوئی فارن ڈگنیٹری اس طرح سے آیا ہے تو تمام یعنی کہ پارلیمنٹ کے نمائندے تمام جماعتوں کے نمائندے جو ہیں اس میں شامل اس لیے رہے ہیں اس میں اس لیے رہے ہیں کہ تاکہ ایک استمائی میسج چلا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس نے ان کو مشہرہ دیا ہے کہ آپ پوزیشن کو نہ بلائیں لیکن سینٹ کی طرف سے آج راجہ زفرالحق صاحب اور میں کراؤن پرنس سے ملے تھے وہ چونکہ ان کے سفیر نے آ کے چیئرمنٹ سینٹ کو دعوت دی تھی کہ سینٹ کا ڈیلیگیشن ملنا چاہتا ہے تو وہ سینٹ کے تقریباً پیپلز پارٹی کی شہری رحمان صاحبہ اس لیے نہیں آسکیں تھی کہ ان کا جہاز لیٹ ہو گیا تھا باقی پی ایم ایل این کا پارلیمانی لیڈر ریڈر آف اپوزیشن راجہ زفرالحق اور دیگر لوگ جو ہیں وہ ان سے آج ملیں اور بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے ان سے حکومت کا دعویٰ ہے کہ بیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سعودی ارب کی جانت سے جو پاکستان میں کی جاری ہے ماضی میں ایسا نہیں ہوا ماضی میں چائنہ کی طرف سے تو ابھی ماضی قریب میں ہوا ہے چھپن ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہے جس میں بائیس سے زیادہ انویس بھی ہو چکے ہیں پاکستان میں تو یہ تو خیر دعویٰ غلط ہے یہ بھی ایک کلچر بنا لیا ہے کہ ہر کام جو ہے وہ ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوا ہم نے کیا اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم نے آج بھی جو محمد بن سلمان صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے میں نے خود ان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے جو ایک ہیوج انویسمنٹ پاکستان میں کی ہے اس لیے کہ یہ پاکستان کا سوال ہے کسی پارٹی کا نہیں ہے اپوزیشن پوری ہوتی ہے شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہ ہو سکتے تھے ہو سکتے تھے کہ جو نہیں تھے اور یہ ان میں انہوں نے یعنی کہ ایک مطلب کے مچور نہ ہونے کا مظاہرہ کیا ہے اور اس میں انسیکیورٹی کا یعنی کہ فیلنگ بھی آئی ہے حکومت میں کہ اگر وہ آ جائیں گے تو اللہ جائنے کیا ہوگا لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہیں انہوں نے یہ بھری میٹنگ میں بات کہی ہے کہ نواز شریف ہمارے دل کے بہت خریب ہے اور ہمارے اس سے بہت خاص تعلقات ہیں اور یعنی کہ اور بہت ساری انہوں نے باتیں کی ہیں بڑے کھل کھلا کے سب کے سامنے انہوں نے یہ میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے سے یہ بات کی ہے تو ہم نے بھی محمد نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے جو نیک تمنہیں ہیں جو انہوں نے آج ہمیں کہا بھی تھا وہ ہم نے ان تک پچھائی ہیں جس پہ انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے دیگر انہوں نے اور بھی باتیں کی ہیں کہ جو انویسمنٹ وغیرہ کی ہے لیکن ایک اہم ترین بات جو آج ہوئی ہے وہ بھی میں شیئر کرنا چاہتا ہوں شاید ان اتفاق سے موقع مل گیا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ان سے یہ بات کی تھی دس بدستہ میں نے ان سے گزارش کی تھی ہزائی نیس سے محمد بن سلمان صاحب سے کہ آپ ہندوستان جا رہے ہیں ہماری تو وہ بات سنتا نہیں ہمارے سے ڈیالاؤگ کرتا ہے آپ ایک مقدس زمین سے آئے ہیں اور آپ امہ کے ریپریزنٹیٹیو اور لیڈر بھی ہیں اگر آپ ان سے جا کے یہ بات کر سکیں کہ کشمیر میں جو خون بہ رہا ہے کشمیر میں جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں اور کشمیر میں جو قراردات پر عمل درامدہ نہیں ہو رہا اس کو ریزالو کرنے میں اپنا کردار اگر آپ ادا کر سکتے ہیں تو ضرور ادا کریں جس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نہ صرف مطلع کے آپس میں ہم کنسلٹیشن کریں گے میں اگزیکٹ الفاظ بتا رہا ہوں بلکہ موجودہ حکومت سے بھی بات کریں گے اور اس کے بعد اگر ہم کسی نتیجے پر پہنچے تو پھر ہم ہندوستان سے بھی اس پر بات کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی یعنی کے بات تھی جس پہ انہوں نے فورن رسپانڈ دیا تھا کشمیر کے معاملے پہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے اور یہ امہ کا مسئلہ ہے یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے اس خطے کے امن کا مسئلہ ہے اور اس کو آج ہم نے وہاں پہ اس پہ بات کی ہے پی ایم ایل ایم کی لیڈرشپ نے میں نے خود بات کی ہے راجہ صاحب نے بھی اپنی بات کی وہاں پہ راجہ صاحب نے بھی نواز شریف صاحب نے آج ان کی فون پہ بھی بات ہوئی تھی شہباز شریف صاحب سے بھی تو وہ بھی انہوں نے پیغامات ان تک پچائے ہیں اور انہوں نے اتنا اچھا یعنی کہ الفاظ میں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں کے لیے جو الفاظ ادا کی ہیں میں جو سمجھتا ہوں وہ تاریخی شریف صاحب